بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیٹی نیز کے ساتھ میں ہوں اکرا فاطمہ سب سے پہلے آہوں خبر دیں آپ کو فیسرہ باسی جان رضا آباد کے علاقہ میں ٹاپکیاں بنانے والی فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لبیٹ میں لے لیا آگ پر گابو پانے کے لیے فائی برگیٹ کی پانچ گاڑیاں پہنچ گئیں جنہوں نے آپریشن کرتے ہوئی آگ پر کنٹرول کر لیا وقاس شیرہ زمانہ صاحب ٹیلی فون لین پر موجود ہے تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی وقاس کیا اپڈیٹس ہیں جبکو یہ اتھانو رضا باد کا علاقہ ہے جہاں پر ٹاپکی بنانے والی فیکٹری میں آگ لگی ہے ریسکی کی پانچ گاڑیوں نے ایک دادی کاروائیے کرتے ہوئے جو ہے آگ پر کابو پایا رضا باد کے علاقہ یہ بزار نمبر دو میں واقع ٹاپکی بنانے والی فیکٹری تھی میں اچانک آگ لگی تھی آگ میں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پوری فیکٹری کوپنگ ڈپیٹ میں لے لیا اطلاع ملنے پر ریسکیو اور فائبر گیٹ کی ٹیم میں جو ہے موقع پر پہنچی اور پانچ گاڑیوں نے تقریباً چار گھنٹے کے بعد جو ہے آگ پر کابو پایا آگ لگنے کے نتیجے میں فیکٹری میں پڑا جو ہے وہ جل کر خاصتر ہو گیا ریسکیو کام کا مطابق بتایا جارہا ہے کہ آگ جو ہے شار سرکٹ کے باعث لیکن اس کے باعث لاکھوں روپے مالیت کا سمان جو ہے جل کر خاصتر ہو گئے بہت شکریہ کاشی راز آپ ہمیں تفصیل آدھ رہے تھے خبر سرگودہ سے جاہاں انٹی کار لفٹنگ اور پانچ تھانوں کی پالیس نے مشترکہ آپریشن کیا ہے آپریشن کرتے ہوئے بینول ازلائی موٹر سائیکل چور گینگ کے تین رکنی گروہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے پچیس موٹر سائیکلیں اور ٹیس لاکھ روپے بھی برامت کا لیے گئے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد حنیف کلیار سے جہنی فابریٹ کیجئے گا جی بلکل سرگودہ میں پانچ تھانوں کی پالیس جس میں تھانا سیٹی، تھانا اربن ایریا تھانا فیچری ایریا تھانا کینٹ اور تھانا ساجد شیج پالیس نے کار لفٹنگ اسکار کے ہمرا مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے تحصیل سائیوال سے تعلق رتنے والے داتے کر رہے تھے کو گرفتار کر کے پچیس موٹسیکل اور ٹیس لاکھ روپے برامت کر لیے تفتیش کے دوران انکشاف ہوئے تھے یہ گروہ موٹسیکل چھوڑی کر کے دوسری اضلاعبیں فروغ سار دیتے تھے گرفتار جملہ ملزمان نے بتایا کہ لاکڈاؤن میں بیرونزگاری کی وجہ سے بارداتے کرنے میں مجبور ہو گیا جی بہت شکے ہنیق کلیار آپ ہمیں سرگودہ سے پریٹ کر رہے تھے خبر شامل کرتی ہیں اوش شریف سے جہاں شادی کی تقریب کو دولہا نے میفل میں بدل دیا دولہا نے تقریب میں ناد سنا کر سب کے دل جیت لئے اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں عاصف چھپیر اوش شریف میں شادی کی تقریب میں میفل ملاب میں تبدیل دولہے نے اپنی ہی شادی میں ناد پڑھ کر لوگوں کو دل جیت لئے یہ تقریب مقامی شادی حال میں منقب ہوئی دولہے نے ناد پڑھنا شروع ہی کی کہ تقریب ولیمہ میں بیٹھے علماء کرام دوست اعباب نے خوب داد دی دلہے کے والد اپنے بیٹے کی ناد سن کر آپ دیدہ ہو گئے تقریب ولیمہ میں علماء کرام نے بھی اپنے خطابات میں کی یہ اور کہا ہم اسلام سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اسلام کے متعدد زندگی گزارنے چاہیے شادی کی تقریب میں سیاسی سماجی علماء کرام کی شرکر کیمرمن سلمان بھٹی کے ساتھ افسوسناک خبر سرگودہ سے جا کوٹ مومن کے علاقہ سے نوجوان کی تشدد زدہ ناش برامت ہوئی ہے جسے شدید تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے پولیستانہ سیٹی بھلوال نے موقع پر پہنچ کر ناش کو قبضہ میں لے لیا اور کاروائی کا غاز کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دینے سرگودہ سے کوٹ مومن کے علاقہ سے نوجوان کی تشدد زدہ ناش برامت ہوئی ہے پولیستانہ سیٹی بھلوال نے ناش کو قبضہ میں لے کر کاروائی شروع کر دی ہے مزید تقسیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائنے محمد حریف کلیار سے جی حریف بتائے گا اس واقعے کے متعلق جی بلکل ریلوے پارٹا سپورٹ محمد روڈ سے 35 سالہ نام علوم نوجوان کی ناش برامد ہوئی ہے جسے شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا ہے نوجوان کے سر پر انیتیار سے تشدد کیا گیا ہے اور اس کا گلہ بھی کٹا ہوا ہے پولیس تھانا سیٹی بلوال نے موقع پر پہنچ کر ناش کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تصیل ایڈکوانٹر ہسپتال منتقل کر کے قانونی کاروائی کا آگاد کر دی ہے بہت شکریہ محمد عنیف آپ ہمیں تفصیلات رہے تھے ایک اور آہم خبر ہے فیصلہ بات سے جانت تھانا سمن آباد پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی پولیس نے ایک ملزم سے سیکڑو لیٹر شراب برامت کر لی پولیس کے ملزم شہر بھر میں شراب فروغ کرتا تھا جسے مخبری پر گرفتار کر کے منشیات برامت کی گئی ہے آہم خبر آپ کو دیرے ہیں فیصلہ بات سے جانت تھانا سمن آباد پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی پولیس نے ایک ملزم سے سیکڑو لیٹر شراب برامت کر لی پولیس کے مطابق ملزم شہر بھر میں شراب فروغ کرتا تھا جسے مخبری پر گرفتار کر کے منشیات برامت کی گئی ہے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد وقاش راہ سے جی وقاش ندائی کا پولیس کس کاروائی کے متعلق جبل کو یہ تھانا سمناباد کا علاقہ ہے جب پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے منشیاد فروشت کو گرفتار کیا گیا ہے منشیاد فروشت کے جو ملزم ہے اس کے قبضے سے دوستوں سے زائد پون شراب کی بوتلیں اور پونڈے انسی بوتلیں برامت کی گئی ہیں پولیس کے مطابق اتایا جائے کہ ملزم اسد علی اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور تفتیش بھی کی جاری ہے اسے ملزم شراب فروت کرنے کیلئے لے جارہا تھا کہ مقبری ہوئی اطلاع ملنے پر پولیس نے کاروائی کرتا ہوئے ملزم کو گرفتار کیا بہت شکریہ وقاش راز آپ ہم تفصیلات رہے تھے ڈی سی جھنگ فیاض احمد موحل نے تحصیل احمد پر سیال کے سرکاری اداروں کا تعارفی وزٹ کیا اور اسسٹنگ کمیشنر رمیز زفر کے امراض شجرکاری محمد کا آغاز کیا ہماری ریپورٹر حجاز علی برٹ مہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی حجاز تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل ڈی سی جنگ فیاض احمد موحل صاحب احمد پر سیال کے تعارفی دورے پر پہنچے یہاں پر مختلف اداروں کا انہوں نے وزٹ کیا اس حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں ان سے سر آپ یہاں پر احمد پر سیال آئے یہاں پر مسائل ہیں ہاؤسپیٹل میں ایمولینس نہیں ہے ہارٹ کے جو پیشنٹ ہے وہ ہنڈر پرسینٹ جو وہاں سے ریفر ہوتے ہیں مگر ہاؤسپیٹل میں جو ایمولینس ہے وہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی دماغ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج میں نے احمد پر سیال اور شورکورد دو تحسیلوں کا وزٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ میری تائناتی کے بعد بقاعدہ پہلا وزٹ ہے جو ابھی آپ نے چیز جو ہے وہ پوائنٹ اوٹ کی ہے وہ میں ٹی ایش کیو جا رہا ہوں جی احمد پر سیال ایمولینس کا بھی کروائیں گے باقی بھی جو میسنگ فسیلٹیز ہوں گی وہ بھی کریں گے اور کمیشنر صاحب اور میں نے ایک میٹنگ کر لی ہے جو ہمارے سپیشلائز ڈاکٹر کی کمی ہے وہ بھی واقعی انٹرویوز ہم کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم ریکروٹ کر رہے ہیں جو سڑکوں کی صورتحالہ یا جو باقی ریٹیریو ریٹر چیزیں ہیں وہ میں ساری کی ساری ان کے نالج میں لاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی وہ زلہ جھنگ کو ایک بہت بڑا پیکج وہ دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کلین این گرین پاکستان کے حوالے سے آج میرے ساتھ ٹائگر فورس اور جو ہمارے کوارڈینٹر ہیں بلوج صاحب وہ بھی ساتھ ہیں تو وہ پورے شہر کی صفائی اور اس حوالے سے بھی ہم کافی اقتعامات جو ہے وہ کر رہے ہیں دونوں حضرات جو اے سی حضرات ہیں ان کو میں نے شہر کی ڈیوٹیفکیشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ پوائنٹس وہ مارک کر دی ہیں اور میں نے انہیں کہایا کہ اس پہ آپ وہ کام شروع کر دیں تو اس پہ انشاءاللہ تعالی وہ جلدی کام وہ شروع کر دیں جلئی انتظامیہ کے طرف سے مارڈر ریڈی بزار لگایا جا رہا ہے انسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے ان پر کام بھی کروایا ہے احمد پرسیال کلمہ چوک پر مزید وہ بزار اور بھی تحصیل میں احمد پرسیال میں لگائے جائیں جی بالکل آپ نے بڑی چیز جو ہے وہ پوائنٹ اٹ کی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی یہ انیشیٹیو ہے اور ہم جھنگ میں بھی کر رہے ہیں باقی جگہ پہ بھی تو اے سی احمد پرسیال کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک تو سینٹر میں وہ گڑ موڑ جو ہے وہاں پہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بزار وہ مختص کریں گے تاکہ جو انکروچز بیٹھے ہیں ریڈی بان ان کا روزگار بھی نہ ہو اور وہاں سے ہم بزاروں سے اٹھا کے ان کو اس جگہ پہ لے ہیں اور ان کی ریڈیاں جو ہے وہ تھوڑی سی مارڈن طرز کی ہوں گی ایسو پیز جو کرونا کے ہے ان کو ہم فالو کریں گے چھے چھے فیڈ کے ڈسٹنس پہ وہ ریڈیاں لگائیں گے تو وہ انشاءاللہ نیکس ویک ٹک ہو جائیں گے خبر شامل کرتی ہے جڑا والے سی جان انکانہ روڈ نزد چک نمبر 237 گاہ بیت تارڑ کے قریب تیز رفتار بس اوور ٹیک کرتے ہوئے بے کابو ہو کر کھیتوں میں جا گئی حاصل کی نتیجہ میں متعدد افراد زخمی ہو گئے واقعہ کی اطلاع ملتی ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کا تبیم داد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اہم خبر آپ کو دیرے جڑے والے سی جان انکانہ روڈ پر تیز رفتار بس بے کابو ہو کر الٹ گئی حاصل کی نتیجہ میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے مزید تفصیلات جانے کے لیے ہم نے رابطہ کی اپنے نمائندہ سید علی زوار سے جی علی زوار آدھا کیجئے گا جی بلکل یہ افسوسنا واقعہ جڑا مالا بہت شکریہ علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے منڈی بالدین میں زیلہ کی تینوں تحصیلوں فالیہ ملکوال اور منڈی بالدین میں ڈیپٹی کمیشنر تارک علی بسرہ کے حکم پر مقامی انتظامی نے کاروائی کرتے ہوئی چونتیس شادی حال اور ایک ہٹل کو سیل کر دیا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے انتظامی کو سخت ایکشن لینے کی ہدایات بھی چاری کر دی مزید بتا رہے ہیں ارفان وڑائج اپنی اس رپورٹ میں منڈی بالدین میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ایپٹی کمیشنر نے بتایا ہے کہ ملکوال میں آٹھ فالیہ میں چودہ اور منڈی بالدین میں بارہ شادی حال اور ایک ہٹل کو سیل کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ادارے یا تجارتی مرکز کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو جگینی نہیں بنائیں گے انہیں تاحکم ثانی سیل کر دیا جائے گا انہوں نے شہرینوں سے کہا ہے کہ وہ کرونا ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں اور محفوظ رہیں خبر سمندری سے جہاں تھانا مرید والا علاقہ دو سو سات گاہ بے میں میریج ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ہوای فائرنگ اور ساؤنڈ سسٹم کے استعمال پر دولہا اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کلیا ہے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں مائندہ سیٹی نیوز شہباز مندی سے جی شہباز تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا ہنج بلکو سمندری تھانا مرید والا کے علاقہ چک نمبر دو سو سات گاہ بے میں گزشتہ رات شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ اور میریج ایکٹ کی کھلم کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اس موقع پر تھانا مرید والا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دولہا محمد ادنان ارف نومی وز لیاقت علی اور بھائی عرفان لیاقت اور امین کو جو ہے وہ گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ایس اچو مہار ریاضہ حوال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنا قانون جرم ہے پولیس کو اطراء ملتے ہی پولیس نے دولہا والد اور بھائی کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے تیس بور پسٹل اور آتش بازی کا سمار اس کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ بھی قبضہ میں لے لیا ہے بہت شکریہ شہباز آپ ہمیں تو سی لادر تھے دعوت اسلامی کے بانی امیر مولانا محمد علیہ ساتار قادری کے داماد حضرت مولانا محمد حسان رضا اتاری المدنی کا شور خورت کا دورہ جہاں انہوں نے دربار مائی باپ رحمتاللہ علیہ اور دربار سلطان باہو رحمتاللہ علیہ پر حاضری بھی دی اور مرکز فیضان مدینہ میں بھی خطاب کیا ریپورٹ کر رہے ہیں شور خورت سے آبد اسچاں دعوت اسلامی کے بانی امیر مولانا محمد العیسی قادری کے داماد حضرت مولانا محمد حسان رضا اتاری المدنی کا شورکورٹ کا دورہ جہا انہوں نے دربار مائی باپ رحمت اللہ علیہ اور دربار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی اور شورکورٹ میں مدنی حلقہ میں تشریف لائے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ ان کی برکت سے پوری دنیا میں دین اسلام کا جنڈا سر بلند ہوا ان بزرگوں نے ہمیشہ امن محبت اور بھائی جارے کا درس دیا آج بھی ہم ان کی صیرت پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں محفل کے اختتام پر عالم اسلام کے اتحاد ملک میں قیام امن اور کرونا وائرس جیسی وبا کے خاتمے کے لیے دعا کی گئی کامرامن محمد قاسم کے ساتھ آبید حسین سیٹی نیوز شورکورٹ کہروڑ پکا تھانا سیٹی پالیس کا آتش بازی کا سامان فروغ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانا سیٹی پالیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم تاہر کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے قبضے سے آتش بازی کا سامان برامت کر لیا گیا ہے اسی بارے میں مزید جانے کے لیے ٹیلی فن لینڈ پر موجود ہے نمائدہ سیٹی نیوز محمد عمزان پھٹی جی رمزان اگاہ کیجئے گا عجب بلکل ڈسٹرک پالیس فیسر سید قرارسین کے ہدایات پر سیٹی کیہ روڑ پکا پولیس کی آتش بازی کا سامان فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی سیٹی کیہ روڑ پکا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم تاہر کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضہ سے تین ہزار پٹاخہ ڈبی برامت ملزم کے خلاف زیرے دفعہ دو سو پچاسی بٹا دو سو چھاسی کے تحت مقدمہ درٹ کر لیا گیا ہے جی بہت شکریہ نمزان آپ ہمیں گہ روڑ پکا سے اپریٹ کر رہے تھے کوٹ ادو میں دریائے سیندھ ہیڈ تونسا بہراج پر واقعہ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے جنگل لاشاری والا جنگل میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا جس میں ڈی ایس پی علی یار سیفی اور اسسٹنگ کمیشنر فیاض احمد جتالہ کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا محکمہ مال محکمہ ایریگیشن منسپل امرہ اور پولیس نے مشینری کے ذریعے کافزین کی تعمیرات گرا دی مزید اس حوالے سے بات کر لیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے راہیل خان سے جی راہیل خان انتظامی کے جانے سے کتنا رقبہ واغوزار کروالیا گیا ہے اور اپریشن کب تک جاری رہے گا دریائے سیندھ ہیڈ تونسا بیراج پر جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے جنگل لاشاری والی جنگل یہاں پر عرصہ درہ سے رقبے کے اوپر قبضے کا مسئلہ چل رہا تھا جس پر جو ہے وزیر آزم کے وزن کے مطابق جو ہے ایک احکامات جاری ہوئے جس پر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان خان بزار نے فلفل نوٹس لیا اور یہاں پر ایک گرینڈ جو ہے اپریشن جاری کر دیا یہاں پر کل راستے اپریشن جاری ہے جس میں ڈی پی او ڈی ایس پی اے سی فیاض احمد جتالہ جو ہے وہ یہاں پر اس اپریشن میں شامل ہیں اور یہ اپریشن جو ہے کل راستے جاری ہے اور اس جنگل کا تقریبا جو رقبہ ہے وہ سات ہزار اکڑ بتایا جارہا ہے جس کے اندر سے تقریبا اب تک دو ہزار تین سو پچھتر اکڑ جو ہے وہ رقبہ جو ہے وہاں گزار کرا لیا گیا ہے مزید جو ہے اپریشن ابھی بھی جاری ہے پولیس کی بھاری نفری شامل ہے ڈی ایس پی ڈی سی اور اس کے علاوہ ایس اچو بھی شامل ہیں جو کہ اس اپریشن میں جاری ہے جو لوگ یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو یہاں سے ان کے مکانات وغیرہ مسمار کیے جارہے ہیں اور ان لوگوں کو جنگل سے باہر شفٹ کیا جارہا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان خان بزدار کی جانب سے اس جنگل کو اب جو ہے ایک سفاری پارک لوگوں کی سیارو تفریح اور سیاحت کے لیے ایک سفاری پارک کی شکل دی جائے گی جس کے اندر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آکے سیارو تفریح کے لیے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آج شام تک جو ہے اس جنگل کو پورے مکمل طور پر آپریشن کر کے جو ہے واگزار کرا لیا جائے گا افسوسنا خبر جنگ سے جان شورکوٹ کی علاقہ میں والی بال کے میچ کے دوران دو فریکین میں لڑائی شدت اختیار کر گئی لیاقت نامی ملزم نے کلہاریوں کے وار کر کے ایک شخص کو سرے بزار قتل کر دیا پالیس نے ناش تحویل میں لے کر کاروائی شروع کر دی ہے اہم خبر آپ کو دینے جنگ سے جان شورکوٹ کی علاقہ میں والی بال میچ کے دوران دو فریکین میں لڑائی شدت اختیار کر گئی لیاقت نامی ملزم نے کلہاریوں کے وار کر کے ایک شخص کو سرے بازار قتل کر دیا پالیس نے ناج تحویل میں لکر کاروائی شروع کر دی ہے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں بیرو چیف جھنگ ارسلان خان سے جی ارسلان خان بتائے گا یہ واقعہ کیا ہے اور لڑائی کیوں ان کے درمیان ہوئی جھنگ کی تحصیل شورکورٹ میں صولہ کروانا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا اور پولیس کے مطابق تین روز قبل میلے میں والی بال میں کا جو میچ ہے وہ منعقد ہوا ہے میچ کے دوران دو فرقین کے آپس میں لڑائی ہو گئی اور مقتون توقیر عباس نے درمیان میں دونوں پارٹیوں کی صلاح کروا دی جس پر ایک فرق کے لیاقت اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات ناغوار گزری اور انہوں نے توقیر عباس کو سرے عام بزار میں گسیڑتے ہوئے اپنی رنجیش بدلہ لینے کے لیے کلہاری کے وار سے توقیر کو قتل کر دیا اور پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر لیاقت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جب وہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دیئے بہت شکریہ اسلان خان آپ ہمیں تفصیلات رہے تھے ایک اور عام خبر جھنگ سی جاں محلہ برجی میں قائم نیجی سکول کے اطراف مینسپل کارپوریشن کی ناہلی کے باعث سیوریج کا گندہ پانی جمع ہو گیا زیر تعلیم تعلیم علم گندے پانی سے گزر کر علم کا دیا روشن کرنے کے لیے سکول آنے لگے جس کی وجہ سے ناصی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ گزرنے میں بھی شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلان خان ہماری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی اسلان خان بتائے گا اس ساری صورتحال کے بارے میں ہاں جی بلکل جھنگ کے علاقہ برجی والا میں یہ مارڈل سکول جو ہے وہ قائمہ جہاں سیوریج کا گندہ پانی جو ہے کئی عرصے سے کھڑا اور اس موقع پر سکول انتظامیہ کا کہہ رہا ہے کہ گندہ پانی کھڑے رہنے سے مچھرو کی جو ہے وہ بہت آتا اور بچے اسی پانی سے ہوتے ہوئے جو ہے سکول آتے اور کئی بار وہ گر کر جو ہے وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں مگر انتظامیہ کسی قسم کا جو ہے ابھی تک نوٹس نہیں لے رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ موسیپل کارپوریشن کے عملے کو کئی بار اس صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں مگر ہماری درخواست پر آج تک جو وہ شنوائی نہ ہو سکے جبکہ دوسری جانی والدے نے ڈیپٹری کمیشنر فیاض احمد محل سے جو ہے صورتحال کا نوٹس لینے اور پانی کی جلد نکاسی کا مطالبہ بھی گیا تاکہ ان کے بچے بہتر محل میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں بہت شکریہ ارسلان خان آپ ہمیں جنگ سے اپڈیٹ کرے تھے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں اپنی نمائندے زیشان بات سے جی زیشان بتائے گا اس واقعے کے متعلق جی بالکل تھانا مامو کنجن کے حدود میں دپیہر کے وقت انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہوا جب عمر درازون نصیر احمد قوم نائی سکنا موزہ منبر کماری باسواری موڈ سائیکل مامو کنجن سے کلیاں والا روڈ پر اپنے سسرال جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والے نام روم کارسوار افراد نے پائنی کر دی عمر دراز زخمی حالت میں موڈ سائیکل سے نیچے گر گیا جسے پوری طور پر رورل ہیلڈ سینٹر مامو کنجن منتقل کر دیا جہاں پر مضروب کے حالت انتہائی تشویش ناک بتائی جاتی ہے مقامی بلیس نے موقع پر پہنچ کر نام روم کارسوار افراد کی تلاش شروع کر دی بہت شکریہ عزیزشان آپ ہمیں مامو کنجن سے اپڈیٹ کر رہے تھے علی پر میں منشیات فروشوں کے خلاف جہاد میں سیٹی نیوز کی بڑی کاروائی موزا مکول ہڈیر کا نامی گرامی منشیات فروش بے نکاب سیٹی نیوز کو سیفی کوپر کی منشیات فروش کرتے ویڈیو موصول ہو گئی سیٹی نیوز اس سے پہلے بھی سیفی کوپر کی کالے کرتود سامنے لا چکا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مزفرگر سے اپنے نمائندے چودری تحسین سے جی تحسین تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا علی پر میں منشیات فروش کے خلاف جہاد میں سیٹی نیوز کو بڑی کاروائی موزا مکول ہڈیر کا نامی گرامی منشیات فروش بے نکاب سیٹی نیوز کو سیفی کوپر کی منشیات فروش کرتے ویڈیو مصول ہو گئی سیٹی نیوز اس سے پہلے سیفی کوپر کے کالے کرتود سامنے لا چکا ہے ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام سیفی کوپر ہے اور تھانا صدر کی حدود موزا مکول ہڈیر کا رہیشی ہے اور ترازو لے کا چرس کی پڑییں بنا رہا ہے اور ان کو تول رہا ہے مختلف وزن کی پڑییں بنا کر فروغ کی جاری ہیں سیفی کوپر کئی بار جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے تاہم ناکس تفسیز کے بحث جلدی رہا ہو جاتا ہے ویڈیو کے مرضی عام پر آنے کے بعد تاہا سیفی کے خلاف کوئی کاروی نہیں کی جا سکی مجموعی طور پر علی پر تحصیل میں منشات فروسی کا دندہ روز پر ہے آج صبح بھی ایک ناجوان احمد جس کا گھر بھٹا کرونی میں ہے ہیرون پینے کے بعد بحث جامبہ کچھ گئے بہت شکریہ تحسین آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہیتے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ان دیکھتے رہیے سٹی لیوز